بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ اگست کو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی شہر فرید پاک پتن شریف کے اندر ایک چار سو میٹر کی سڑک میں عجیب قسم کی کرپشن کی جو کہانی ہم نے بتائی تھی یہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ ہم نے دکھائی تھی اس سڑک کی حالت جو پاک پتن شریف کے اندر صرف چار سو میٹر کی سڑک ہے اور ٹھیکے دار صاحب کا نام ہے بہاول خان اور ٹھیکے دار صاحب سے میں نے بتایا تھا کہ دکانداروں نے یہ کہا بھی کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے آپ صحیح چیز بنائیں جس پر ٹھیکے دار صاحب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے سڑک بنوانی ہے تو میں تو یہی بنا سکتا ہوں اپنی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بتائیں کہ یہ سڑک کے اندر حال کیا ہے اس سڑک کے اندر کس طریقے سے یہ دس پندرہ دنوں کے بعد ہی اس کو سڑک کو تیار کرنے کے بعد جب آپریشنل کیا گیا اس کے دس پندرہ دن کے بعد ہی وہ سارا کچھ نظر آنے لگ گیا کہ اس سڑک کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالے گی پرانی بجری استعمال کی گئی جس کی گرپ نہیں ہوئی اور بھی کئی طرح کا ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا اور مٹیریل بچایا گیا ریپورٹر لی ان کی کسی جگہ پر ان کے کسی انٹوں کے بھٹے کے اوپر جو ہے وہ بجری کے ٹرک بھی دیکھے گئے اور وہ ساری بجری جو یہاں کے استعمال کیلئے لی گئی تھی وہ کہیں اور استعمال کی گئی وہ جو ایک ہم نے چیزیں ساری پوائنٹ آٹ کی تھی تو پندرہ اگست کو وہ ویڈیو جب پھیلی لوگوں تک پہنچی تو اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ تھکے دار صاحب نے اس سڑک کے اندر بہتری لانے کے چکر میں یا اس سڑک کو سڑک کے اندر اپنے جو اپنے کارنامے تھے ان کو چھپانے کے لیے کیا کیا ہے وہ اب آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ کیا کیا ہے جی جس طرح ہم نے دکھایا تھا کہ یہ سارا ہر جگہ پہ بجری پھیلی ہوئی ہے کیونکہ بجری نکل رہی تھی یہ بجری ایسا نہیں تھا کہ بعد میں بجری اوپر پھینکی گئی ہے جس بجری سے سڑک بنائی گئی تھی وہ بجری اب باہر نکلنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس بجری کو گریپ کرنے کے لیے اس کے اندر پراپر مٹیریل نہیں تھا اب وہ بجری آہستہ آہستہ بکھر رہی تھی اور اسی طرح آہستہ آپ کی سڑکیں بکھر جاتی ہے جب بارش آئے گی یا کسی اور کوئی ہیوی ٹریفک گزرے گی تو یہ بجری آہستہ آہستہ زیادہ زیادہ کر کے نکلنا شروع ہو جائے گی اور جس طرح آپ اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں یہ وہ کھڑے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی سڑکوں میں تباہیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں سائیڈوں سے جو ہے وہ سڑک ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے درمیان میں سے بیٹھ جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات پھر ہوتے ہیں اور اس سڑک کے ساتھ یہ چار سو میٹر کا جو ٹکڑا ہے جس میں ریپورٹر لی ایک کروڑ روپے کے قریب قریب جو ہے وہ یہ ٹھیکا تھا اس کو کچھ بھی نہیں صرف اس کو رپیئر کرنے کا اور یہ بھی ٹھیکے دار صاحب کا موقف ہے کہ جی میں نے تو صرف رپیئر کی تھی اب رپیئر کس طرح کی ہے وہ ہم نے آپ کو اس کی حالہ دکھا دیا اب اس کو چھپانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ آج سے ایک روز قبل جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو انیس تاریخ ہے اٹھارہ اگست کو صبح و صویرے جو ہے وہ ٹھیکے دار صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی ٹھک تھاک بڑی ساری ٹیم لے کر پہنچتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جھاڑو ہوتے ہیں اور وہ بجری کو اٹھانے کے لیے کچھ برتن ہوتے ہیں وہ آ کر وہاں سے اس بجری کی صفائی شروع کروا دیتے ہیں یہ فوٹیجز وہاں کے ریکارڈ ہوئی ہیں اب ٹھیکے دار صاحب کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ پہلے تو کوئی نہیں بولا اب جب اس طرح کی چیزیں پوائنٹ اوٹ ہوتی ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر لوگوں میں ذرا ہمت آتی ہے تو ہمیں جو وہاں کے دکاندار صاحبان ہیں جو جو وہاں پہ جس جس کے پاس سے یہ چیزیں گزر رہی تھی یہ صفائی والا عمل چل رہا تھا اور جو جو کانورسیشن چل رہی تھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں اور اس ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ ٹھیکے دار صاحب اس چاہرہ کو صاف کر رہے ہیں اس میں سے بجری اٹھانے کا کہہ رہے ہیں تاکہ نہ وہ بجری نظر آئے گی اور میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں جی میں نے تو صدق بلکل ٹھیک بنائی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بجری اس میں سے نکل رہی ہے کوئی انسپیکشن کے لیے آئے گا ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر یا لوگوں نے کہیں اور جگہوں پہ شیئر کی ہوگی تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کوئی انسپیکشن کے لیے آئے گا تو دکھائے گا کہ جناب وہ میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو وہ بجری ساری جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دی ہے صحیح کر دی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیکے دار صاحب ایسے نہیں چلے گا ابھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو سمجھیں کہ آپ کہیں نوٹس میں آیا ہے آپ کو یہ ایک وارننگ تھی کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں آپ اپنے یہاں والے نہیں کہیں اور بھی اگر آپ کو ٹھکا ملا ہوا تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں کیونکہ ہمیں تو بہت ساری لوگ کے کومنٹس آ رہے ہیں کشار فرید میں اور کئی جگہوں کے اوپر جو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں باقی جگہ پر بھی ہم جائیں اور وہاں کی بھی سڑکوں کی حال دکھائیں وہ دکھائیں گے ضرور لیکن آپ کے لیے یہ موقع تھا کہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں آپ نے ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو مزید خراب کر لیا ہے اب یہ معاملہ انٹی کرپشن میں بھی جائے گا معاملہ کنسرنٹ کورٹرز میں جائے گا جہاں جہاں جس جس جگہ سے یہ اپروولز ہوئے ہیں جس جس نے انسپیکشن کی ہے اس کو بھی اپنی انسپیکشن کی ریپورٹ صحیح کرنی پڑے گی کیونکہ جب یہ معاملہ اٹھے گا اگر ڈائریکٹلی ادارہ کوئی کام نہیں کرے گا آپ لوگوں کے خلاف کاروئے نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اللہ لاہور آئیکور جو ہے وہ رٹ کے اندر ڈائریکشن پاس کرے گا سو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونے والا آپ کو اس کو ٹھیک ہی کرنا پڑے گا صفائی کرنے سے بجری اٹھانے سے کام نہیں چلے گا سو تیاری رکھیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے ادروائز اس کے کونسکونسز فیس کرنے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب ہم یہ ٹیمپین شروع کر رہے ہیں جب ہم اس طرح ایک سڑک کے اوپر صرف بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی مجھے بہت سر لوگوں نے بتایا کہ ہم تو بقاعدہ طور پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہم اس چیز کو روکیں گے ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے اور اگر یہ ایک بھی احتجاج ہو جاتا ہے میں لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اس طرح کا چونہ کوئی نہیں لگا سکے گا یہ پہلی اور آخری دفعہ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ اور بھی سڑکوں کی بات کریں گے الہور کے اندر ہم رہ رہے ہیں الہور کی بھی چیزوں کی بات کریں گے لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ ہم نے پندہ اگرس کو یہ ویڈیو کی تھی آپ لوگوں نے اس کو برای اپریشیٹ کیا تو اس کے فالو اپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ٹھیکے دار صاحب نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا اجازت دیجئے بہت شکریہ